اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ باتیں ہوں گے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پھر ان کے بھائی اپنے والے صاحب کے پاس جائیں گے اور یعقوب علیہ السلام ان کو کیا جواب دیں گے آئیے آج کی آیات میں ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں سو بسم اللہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فبدع بی اوعیتهم قبل وعائی اخیه ثم استخرجها من وعائی اخیه کذلک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم پس ہوا کیا بادہ آ شروع کرنا با دال حمزہ مادہ بادہ آ یبدہ با فتحہ سے بادہ آ کا فائل ہوا وہ ہیں یوسف علیہ السلام فبادہ آ یوسف علیہ السلام نے شروع کیا کیا شروع کیا بی اوعیتهم وعا ان کی جمع وعا وعا ان کی جمع اوعیتن سو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وہ آ اونٹ کے اوپر جو لدے ہوتے ہیں اور اس میں جو سائلز پہ دو بورے سے بنے ہوتے ہیں نا اسے کہا جاتا ہے وعا ان سو فدہ بی اوعیتهم تو یوسف علیہ السلام نے شروع کیا ان کے ان بوریوں سے جس میں انہوں نے سامان رکھا ہوا تھا قبل یہ ہو گیا ظرف مفعول بن گیا بادہ آ کا قبلہ وعائی اخی ہی مرکب اضافی اپنے بھائی یعنی بنیامین کے وعا سے پہلے انہوں نے ان کے دوسروں کے یعنی اپنے باقی بھائیوں کے جو سامان تھے اس میں تلاش شروع کی ثم پھر ثم استخرجا اب یہ حمزت الوصل ہو گیا باب استفال استفعالا يستفعلو استخرجا سو استخرجا فعل ماضی ہو گیا خا راجیم مادہ باب استفعال سے استخرجا فعل ماضی ہوا فائل یعنی انہوں نے نکال لیا ہا مفعول کس کو سوا کو اب وہ سوا اس کا مطلب مونس ہے اس لیے ہا جا رہا ہے ثم استخرجا ہا من وعائی اخی یعنی اپنے بھائی کے سامان میں سے نکال لیا اس سو یہاں پہ فعل استعمال ہوا استخرجا اچھا یہاں پہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ باب استفعال میں تو طلب کے میننگ پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ نکالنے کے میننگ کیوں لیے جا رہے ہیں عرب کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو نکالنا مشکل ہونا تو وہاں پر بھی یہ استخرج جو ہے نا اس کو کہتے ہیں یعنی استخرج دیکھیں اخرجا یخرجو نکالنا اخرجا اس نے نکالا اور استخرجا اس میں طلب کے میننگ بھی ہو سکتے ہیں جب ضرورت ہوگی اور استخرج یعنی تم نکالو عمر کسی کہنا اخرجا یخرجو یعنی اخرج تم نکالو اور استخرج تم نکالو دونوں کے میننگ لیکن دونوں کے میننگ میں فرق یہ ہے استخرجہ اور یستخرج استخرج میں جو میننگ ہے کہ کام مشکل ہے تو تم تراش کرو اس کو اس میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نہ نکالو اور جو ہوگا اخرج اسانی سے نکالو اخرج منہ اس میں سے نکالو استخرج منہ اس میں سے نکالو مشکل ہے ہاتھ پنس گیا ہے یہ فرق ہے باب افعال اور باب استفعال میں جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے اچھا کذالکہ کدنا لیوسف کذالکہ اسی طرح کدنا قاف واؤ دال مادہ قادہ یقیدو باب دارابہ سے یعنی چال چلنا کوئی تطبیر اپنا کدنا فعل ماضی نحنو فائلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کذالکہ کدنا لیوسف اسی طرح ہم نے ایک ترقیب چلی یوسف علیہ السلام کے لئے یعنی یہ جو پیچھے پوری پلاننگ تھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرح نسبت کر رہے ہیں یعنی یہ بیسی کے لئے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے کوئی الہام کیا کہ ایسے ایسے کیا جائے اچھا یہ ایسا کیوں ہوا یہ اگلی آیت آرہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا اللہ فرماتے ہیں مَا کَانَ لِيَأْخُزَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ اللہ سبحان اللہ مَا نَفِي کا قَانَ فِي لِي مَازِي ہوا اس کا فائل ناقص ہے اس کا اسم ہو گیا ہوا تو دیکھتے ہیں مَا نَفِي کا لام جہود کا ہے یہ مَا نَفِي اور قَانَ يَكُونُو ہو تو پھر لام جہود آیا کرتا ہے جو فعل مزارع کو نصب کر دیتا آخا ذایہ یا اخوزو سو یہ نصب ہو گیا لام جہود کی وجہ سے یا اخوزو فعل مزارع ہوا فائل اخا اس کا مفعول سو مَا کَانَ لِيَأْخُزَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ سو یوسف علیہ السلام ہرگز نہیں کر سکتے تھے یعنی ہرگز اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے فِي دِينِ الْمَلِكِ دینِ الْمَلِكِ سے یہاں دین سے مراد قانون ہے کہ جو بادشاہ کا قانون تھا اس کے تحت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو زبردستی نہیں روک سکتے تھے تو الہ سوائے اس کے اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اَنْ حَرْفِ مَزْدْرِيَا شَاءَ يَشَاءُ چَانَا شِين یا حمزہ مَادہ باب سامیہ سے شای جی یا یشعہ سے پھر شای آیا شاہ ہوا اور یہ نصب ہوا اَنْ کی وجہ سے لفظ الجلالہ فائل یا شاہ فعل مزارع کسی گا ہے یعنی سوائے اس کے اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اللہ کا چاہنا کیا مراد ہے اسے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنے کا کوئی ہیلہ بہانہ نہیں کر سکتے کیسے روکیں گے کیونکہ بادشاہ کا جو قانون تھا اس میں بھائی کو روکنا زبردستی روکنا ایک غیر قانونی بات تھی اور یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے تو ایسا ان کے لئے ممکن نہ تھا پھر یہ اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ یعنی پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو پلیننگ کی کہ ذا علی کا کتنا لی یوسفہ تو اس کے تحت ممکن ہوا کہ کیسے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس تہر آ سکتے ہیں بغیر وہ سب راز کھولے سوال اللہ تعالی نے فرمایا نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ رَفَعَ يَرْفَعُ بَات فتحہ سے بلند کرنا نَحْنُ فَائِل نَرْفَعُ ہم بلند کرتے ہیں درجاتٍ نصب مفعول درجات کو مَنْ نَشَاءُ جس کے لئے چاہتے ہیں مَنْ نَشَاءُ فَعِلِ مُزَارِ نَحْنُ فَائِل مَنْ مَوْسُولَ یعنی جس کے لئے چاہتے ہیں تو یہاں مصولہ بھی ہے اور یہ مفعول دوسرا بھی ہے نَرْفَعُ قَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ بہت سے درجات بلند کرتے ہیں مَنْ نَشَاءُ پھر اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ فَوْقَ فَوْقَ اب یہ ظرف ہے فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ذِي عِلْمٍ علم والا یہ ذی مجرور ہوا کل کی وجہ سے اور کل مجرور ہوا فوق کی وجہ سے ہر علم والے کے اوپر علیم ایک اور علم والا ہوتا ہے یعنی فانیلی یہ ایک دیسٹنیشن کے در جاری ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ہر علم والے کے اوپر ایک بڑے علم والا ہے عَلِيمٌ یہ صفت مشبہ کا سیغہ ہے عَلِيمٌ بہت جاننے والا قَالُوا انہوں نے جواب دیا جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی تمہارے بھائی صاحب نے چوری کی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا اِن يَسْرِق فَقَدْ سَرَقَ آخٌ لَهُ اِن شَرْتِيہ یَسْرِقْ مَجْزُون ہو گیا سَرَقَ یَسْرِقُ ہوا فائل اگر اس نے چوری کی ہے فَقَدْ سَرَقَ آخٌ لَهُ پس اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے سَرَقَ فیلِ مازی اس کا فائل ہو گیا آخٌ لَهُ يَسْفْتُ آخٌ سو قَالُوا اِن يَسْرِقْ اگر وہ چوری کرتا ہے کون یعنی اس کے جو بھائی تھا بنیامین تو انہوں نے جواب دیا فَقَدْ سَرَقَ خُنْ لَهُ یعنی اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے پہلے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا یعنی کیسے تھے کہ یوسف علیہ السلام کیسے اتنا بڑا ظلم کر دیا اس کے بعد بھی ان کے دل سے بغض اور نفرت نے نکلا اب حد یہاں تک آگئی الزام بھی لگا ڈالا مِن قَبْلُ مِن عَرْفِ جَرْ قَبْلُ وہ مجرور اس لیے نہیں ہوا کہ مذاف علیہ محصوف ہے آگے بعد آتی ہے فَأَصَرَّهَا يُوسفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ فَأَصَرَّهَا اَصَرَّ يُسِرُ چھپا لینا سو باب افعال سے سین را رامدہ اَصَرَّ يُسِرُ چھپا لینا اَصَرَّ فیلِ ماضی فائل ہے یوسف علیہ السلام ہاں ہاں کس بات کو کہ اس بات کا جو جواب تھا فَأَصَرَّهَا يُوسفُ یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا فِي نَفْسِهِ اپنے جی میں اپنے جی میں یعنی انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا اور وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ لم مجزوم کر دیتا ہے نفی کر دیتا ہے اور ماضی میں لے جاتا ہے اَبْدَعَ يُبْدِعُ باب افعال بَا دَال حمزہ مَادہ اَبْدَعَ يُبْدِعُ ظاہر کرنا یبد دراؤپ ہو گیا چونکہ مجزوم ہوا تھا وَلَمْ يُبْدِعُ وَلَمْ يُبْدِعُ ہوا اس کا فائل اور وہ کون ہے یوسف علیہ السلام ہاں وہ جس کو چھپایا انہوں نے وَلَمْ يُبْدِعَا لَهُمْ ان کے سامنے ان کے لیے اس کو ظاہر نہیں کیا قَالَ اور کہا یہ اب انہوں نے اپنے جی میں جو بات کی جس کو پھر وہ چھپا رہے تھے قَالَ اور کہا اَنْ تُمْ شَرٌ مَقَانًا اَنْ تُمْ مُبْتَدَا شَرٌ خَبْر تو یہ تمییز بھی ہو سکتی ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے کہ تم بہت ہی بری پوزیشن پر ہو یعنی تم اس وقت ایک بری پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہو اَنْ تُمْ شَرٌ مَقَانًا وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللَّهُ مُبْتَدَا لَفْزُ الْجَلَالَ اس متفزیل خبر ہو گئی یہ متعلق خبر باہر فجر مزدریہ کہلاتا ہے باہر کے ساتھ آکے وَاسَفَ يَاسِفُ وَاسَادْ فَامَادًا وَابْدَرَبَا سَ یعنی صفات بیان کرنا بِمَا تَصِفُونَ اَنْتُمْ فَائِلْ فَعِلِ مُزَارِكَ سِیغَ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ جو تم کچھ یہ بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے سو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے یوسف علیہ السلام کے سے نفرت کا اظہار ان کے سامنے ہی کر دیا فَاسَرْ رَحَا يُوسفُونَ یعنی قربان جائیں یوسف علیہ السلام کی برداشت اور صبر ان کے سامنے ان پر الزام لگایا جا رہا ہے چوری کا اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے غصے کو اور اس کے جواب کو فیلحال مؤخر رکھا علماء فرماتے ہیں یہی طریقہ ہے کہ جب کبھی غصہ آ جائے جب کبھی ایسی پوزیشن پہ آ جائیں کہ آپ کے سامنے ہی آپ کو برا کہا جا رہا ہے تو وقتی فوراں اس کو جواب نہ دیں اس کے خاص وقت کا انتظار کریں کیونکہ فوراں جواب فوراں جواب نہ دینے میں ہی حکمت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک اور ترتیب چلی ہوئی تھی تو وہ اس ترتیب پر چل رہے تھے اس لئے انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا آگے چلتے ہیں جی اب ان بھائی صحابان نے یوسف علیہ السلام سے کیا فرم کہا قالو فعل ماضی ہم فائل انہوں نے کہا یا ایوہ الازیز اے عزیز یعنی عزیز مصر تھے یا ندا ایوہ الازیز انہ لہو ابن شیخن انہ حرفت تاقید خبر انہ شیخن یہ اس کے صفت ہو گئی لہو لا مرفجر ہو بنی امین کی طرف انہ لہو ابن شیخن اس کا ایک بزرگ والد ہے کبیرا یہ دوسری بڑا بزرگ ہے یعنی عمر بھی زیادہ ہے فَخُضْ اَحَدَانَ مَكَانَهُ اَخَذَ اَخَذَ يَأْخُذُ بابِ نون سے یعنی رکھ لینا خُضْ انتہ فائل امر کا سیغہ پکڑ لینا لے لینا سو امر کا سیغہ ہے خُضْ آپ لے لیجئے اَحَدَانَ مَفْعُول ہم میں سے کسی ایک کو دوسرا مفعول مقانہو اس کی جگہ پر یعنی آپ اسے جانے دیں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَا الْمُحْسِنِينَ پھر آ گیا یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور بار محسینین نَحَنُوا اِسْمُوا اِنَّا رَآ یار رَآ حمزہ یا مَادہ باب فتحہ سے دیکھنا نَرَا فِعْلِ مَازِی نَحَنُوا فَائل قَافُ مَفْعُول اِنَّا نَرَاكَ ہم آپ کو دیکھتے ہیں مِنَا الْمُحْسِنِينَ احسان کرنے والوں میں بھلائی کرنے والوں میں سے یعنی آپ ہمیں بھلائی کرنے والے نظر آتے ہیں قَالَ مَعَادَ اللَّه قَالَ يُسْفَ الْإِسْلَامُ هُوَ فَائِل مَقُولَ مَعَادَ اللَّه اللَّه کی پناہ پھر مَعَادَ اللَّه آگیا معاملہ بڑھ گیا نا مَعَادَ اللَّه کس بات پہ اَنَّا اَخُوزَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا اِنَّا اِذَنْ لَظَالِمُونَ مَسْدْرِیہا ہو گیا اَخَضَ يَا أَخُوزُ نَا أَخُوزُ نَصَبْ هُوَا نَحْنُ فَائِل فِعْلِ مُزَارِقَ سیغہ ہے اَنَّا اَخُوزَ ہمارا پکڑ لینا یا لے لینا اللہ سوائے اس کے مَنْ وَجَدْنَا وَجَدْنَا يَجِدُ وَجَدْنَا پَانا فِعْلِ مَازِی کا اور اس کا نَحنُ فائل سوائے اس کے کہ ہم نے پایا مَتَاعَنَا ہمارا سامان اندہو اس کے پاس یعنی اَنَّا خُوزَ ہم پکڑ لیں اللہ سوائے اس کے کہنی کسی دوسرے کو کہنی اللہ استثناء کس کو کیا جارہا ہے مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا اندہو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں اِنَّا نَحنُ اسمُ اِنَّا خبر لَا مُزَحْلَقَ اِذَن جواب آرہا اس بات کا تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے یقینا اِنَّا اِذَن لَا ظَالِمُون اِذَن یعنی اگر ہم یہ عمل کر چکیں گے تو پھر تو ہم ظالم ہو جائیں گے آگے کیا ہوا جی فَلَمَّا اِسْتَيْأَسُ مِنْهُ خَلَصُونِ جِيَّن فَلَمَّا جَب یہ اصل میں یا حمزہ اور سین مادہ ہے یا اِسَا یَئِ اَسُو باب فاتحہ سے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے نا امید ہو جانا اب یہ استعی اَسُو یہ باب استفعال میں چلا گیا یہاں پہ بھی میننگ وہی ہے نا امید ہونا لیکن اس میں ایک اسلوب پائے جا رہا ہے تاقید کا فَلَمَّا سْتَيْأَسُو فَلِمَّا جِمْ فَائِل جب وہ بلکل نا امید ہو گئے منہو اس سے یہ یوسف علیہ السلام سے بلکل نا امید ہو گئے تو کیا ہوا خَلَصُ نَجِيًن خَلَصَ یَخْلُصُ کا مطلب ہوتا ہے خالص ہو جانا لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے خالص ہونے اس مراد کیا ہوتا ہے خود کو الگ کر لینا خالص ہو جانا اس معاملے میں سو یہاں پہ اس کے استعارن میننگ لے گئے خَلَصُ وہ الگ ہو گئے ہم فائل یعنی وہ اب یوسف علیہ السلام اور تمام معاملے سے دور ہو گئے خَلَصُ نَجِيًن یہ حال ہے ان کا ہوم میں نجیشن کا مطلب ہوتا ہے نجیشن اس کا مطلب ہوتا ہے خسر پھسر کرنا تو اس کو مشورے کے میننگ میں لیا جاتا ہے ایک دوسرے سے باتیں کرنا ڈسکس کرنا مشورہ کرنا خَلَصُ نَجِيًن تو وہ الگ ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے مشورہ کرتے ہوئے آپس میں آپ ڈسکس کریں گے باتچیت کریں گے جو معاملہ پیش آیا قَالَ كَبِيرُهُمْ فَائِلُ قَالَ ان کے بڑے نے کہا اب جو ان میں سب سے بڑا تھا کیا کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ یہاں تک استفہام مقولہ ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے حمزہ استفہام question لم مزارے کے ساتھ آگر ماضی نفی اور ماضی نفی اور کون سا مجزوم کر دیتا ہے أَلَمْ تَعْلَمُوا عَلِمَيَّ عَلَمُنُون رَوْبْ ہو گیا أَنْ لَا مِمْ مَادَ تَعْلَمُوا فِي لِمْ مُزارِ أَنْ تُمْ فَائِل أَلَمْ تَعْلَمُوا کیا تم نے نہیں جانا أَنَّ أَبَاكُمْ أَنَّ حرفِ تَعْقِيد أَبَاكُمْ اسمو انہا ہوگیا یہ نسب ہے أَبُو أَبَا أَبِي أَنَّ أَبَاكُمْ یقیناً تمہارے أَبَا نے یہ اسم ہوگیا اور یہ خبر ہے قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ یہ أَخَذَ يَأْخُذُ لے لینا أَخَذَ فعل ماضی ہوا فائل وہ أبا جی کی طرف جا رہا ہے أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ تم سب پر موثقاً مفعول أَخَذَ وَعْدَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کے نام پر یعنی اللہ کی طرف سے أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوثِقًا مِنَ اللَّهِ یعنی اللہ کے اللہ کو گواب بنا کر اس کو سامنے رکھ کر تم جو ہے اپنے ابباجان سے وعدہ کر چکے ہو یعنی وہ تم سے وعدہ لے چکا ہے أَخَذَ لینا أَخَذَ اس نے لیا ہے عَلَيْكُمْ تم سب پر موثقنِ پکا وعدہ مِنَ اللَّهِ اللہ کے نام سے یعنی اللہ کی طرف سے اور پھر اس نے کہا یہ اس کا دوسرا مقولہ وَمِن قَبْلُ اور اس سے پہلے مِن حرف جر قَبْلُ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پیش پھر وہی اس کا مضافلہ مجرور ہے قَبْلِ ہی ہو سکتا تھا وَمِن قَبْلُ اور اس سے پہلے مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسفَ مَا نَفِقَ فَرَّتَ يُفَرِّتُ تَفْرِيطًا کوئی قصر اٹھانا چھوڑنا فَرَّتْتُمْ فِي لِمازی انتم فائل بابِ تفعیل سے فی يوسف یہ مجرور ہو گیا اور نہیں اٹھا رکھی کوئی قصر تم نے یوسف کے بارے میں یعنی یوسف کے بارے میں جو کچھ تم نے کیا تھا وہ پہلے ہی ہمارے گلوں میں پڑا ہوا ہے اور اب نیا کارنامہ ہو گیا ہے تو یہاں سے علماء نے ایک بات نکالی ہے کہ اس کا مطلب ان کے ضمیر مردہ نہیں تھے اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو قَالَ قَبِیرُ اُمْ ہے یہ وہی ہو جس نے کہا تھا تم قتل نہ کرو اور کونے میں ڈال دو تو اس کا مطلب اس کا ضمیر اس کو بار بار اس ساری جنگی میں ملامت کرتا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو چالیس سال کے عمر کے بعد جو ہے وہ نبوت ملی چالیس سال کے بعد آپ یعنی پھر سات سال کا قہد کا عرصہ آپ نکالیں سنتالیس سال پھر اس کے بعد مزید اور چھوٹی عمر میں وہ کونے میں ڈالے گئے تیس پینتیس سال کا عرصہ ہے بہت لمبا عرصہ ہے اس بہت لمبے عرصے میں بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ ملامت کرتے رہے لیکن بھولے نہ تھے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ فقط سرقا خل لہو آگے چلتے ہیں آگے بات ہوئی اس نے جواب دیا دوسرا اب یہ اس کا تیسرا مقولہ ہے فَلَنْ عَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَعْدَنَ لِي أَبِي اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِ لن فیل مزارے کے ساتھ نفی مستقبل اور منصوب اب رہا باریہ یب رہو سو یہ نصب ہوا اب رہا تلنا آنا فائل فیل مزارے فَلَنْ عَبْرَحَ الْأَرْضَ میں زمین سے نہیں ٹلوں گا یعنی میں نہیں ہلوں گا میں ادھر ہی پڑھا ہوں فَلَنْ عَبْرَحَ الْأَرْضَ حتی یہاں تک کہ آزینہ یعظنو یہ حتی نے اس کو نصب کر دیا حمزہ اب ابی فائل ہے یہاں پر ابو ابا ابی اچھا یہ ابی یہاں پر مجرور نہیں ہے کیونکہ یع متقل مجبور کر رہی ہے ابو ابا ابی حتی یعظنو لی ابی جب تک کہ مجھے میرے ابا اجازت نہ دے دیں او یحکم اللہ لی یا پھر اللہ کوئی حکم کر دے میرے لیے حکم یحکم باب نون سے یہ نصب ہوا یہاں پر بھی حتی کا یہ عطف ہے او کی ساتھ لفظ الجلالہ فائل یحکم لی متعلق سو او یحکم اللہ لی یا پھر یعنی فیصلہ کرنا بھی یحکم اللہ لی اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ ہوا مبتدہ خیر الحاکمین خبر اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جو الحمدللہ آگے چلتے ہیں اس نے کہا وہ کبیرو ہم نے اب یہ اس کا چوتھا مقولہ ہے ارجیو الہ ابیکم رجعا یر رجعو لوٹنا ارجیو انتم فائل عمر کا سیغا تم سب لوٹ جاؤ الہ ابیکم اپنے اببہ کے پاس فَقُولُوا قَالَ يَقُولُوا کہنا قُولُوا انتم عمر کا سیغا تم سب کہو عمر کا سیغا ہے تم سب کہو فَقُولُوا کیا کہو یہ مقولہ ہے کیا کہنا ہے یا عبانا یا ندہ عبانا سب ہو گیا یا کی وجہ سے ہمارے اببہ جان اسمو انبنکا اور یہ خبر سارا کا فعل ماضی ہوا فائل جو ابن کی طرف آ رہا ہے انبنکا سارا کا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا نِلْغَيْبِ حَافِزِينَ مَا شَهِدْنَا مَا نَفِي شَهِدَ يَشْحَدُ دیکھنا اس منظر کا مشاہدہ کرنا یعنی گواہ کے طور پر شاہد ہونے کے طور پر شاہیدنا شاہیدہ یا شادو باب سامیہ سے فیلِ ماضی نَحْنُ فَائِل مَا شَهِدْنَا ہم نے نہیں دیکھا اللہ سوائے اس کے بِمَا عَلِمْنَا جو ہم نے جانا مَا مزدریہ بھی ہو سکتا ہے عَلِمْنَا فِيلِ مَا زِحِنُ فَائِل یعنی وَمَا شَهِدْنَا اللہ بِمَا عَلِمْنَا یعنی ہم نے گواہی دی یا ہم نے مشاہدہ کیا اللہ سوائے اس کے بِمَا عَلِمْنَا جو ہم نے جانا جو سامنے ہوا ہم صرف اس کے گواہ ہیں وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ یعنی جو غیب کی معاملہ ہے جو چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ چوری کرے گا اس کے بارے میں ہم نہیں جاننے والے مَا نَفِقَ كُنَّا نَحْنُ اس کا اسم ہوا حَافِزِينَ خَبَرُ كُنَّا نَصَبْ ہے یہ متعلق ہے وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ غیب کے بارے میں ہم کوئی جاننے والے اس کے ہم محافظ نہیں ہیں اس کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں یعنی غیب میں کیا ہے اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہے کہ انسان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا اور پھر انہوں نے ساتھ گواہی کے طور پر کیا کہا وَسْأَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا وَسْأَل سَأَلَ یَسْأَلُ اس سوال کرنا عمر کا سیگا انتہ اس کا فائل عمر ہے یہ آپ سوال کیجئے یہ زیر ملانے کے لئے دے گی قریتہ مفعول یعنی آپ بستی سے سوال کیجئے اللَّتِي اس کی صفت ہو گئی اللَّتِي كُنَّا فِيهَا اللَّتِي كُنَّا نَحْنُ اسم ہو گیا فِيهَا جَار مجرور شِبُ جُمْلَ فِيهَا اس میں یہ اللَّتِي یعنی اس قریہ کی طرف یہ کُنَّا فِيهَا اللَّتِي کی طرف آ رہا ہے بس الِلْقَرِيَةِ اللَّتِي كُنَّا اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم پھیرے تھے وَالْعِرَ یہ دوسرا مفعول یعنی ایک مفعول یہ دوسرا مفعول عیر وہ قافلہ جو ساتھ گیا تھا وَالْعِرَ اللَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا وَالْعِرَ اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے یہ اس قافلے کی صفت ہے پہلے بتا چکے ہوں کہ عیر مونس ہوتا ہے اللَّتِي اَقْبَلْنَا فِي لِمَازِي نَحْنُ فَائِل اَقْبَلَ اَقْبَلَ جس کی طرف روح کرنا اَقْبَلْنَا جس میں ہم جس میں ہم نے روح کیا یا جس کو ہم جا ملے وَاسْأَلِ الْقَرِيَةِ اللَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِرَ اللَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا جس جس کافرے کے ساتھ ہم جا ملے تھے یعنی جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا تھا آپ ان سے سفر کریں وَإِنَّا لَسَادِقُونَ پھر انہوں نے نَحْنُ اسمُ اِنَّا لام حرف مزحلقہ ہے یہ اِنَّا لَسَادِقُونَ ہم یقیناً سچے ہیں لیں جی یوسف یعقوب علیہ السلام کے سامنے بات ہوئی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ فِيْلِ مَازِي ہوا فائل وہ ہیں یعقوب علیہ السلام کیا فرمایا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا سَوَّلَ يُسَوِّلُ باوِ تفعیل سے بنا لینا گھر لینا بل بلکہ سَوَّلَتْ أَنفُسُكُمْ یہ فائل ہو گیا سَوَّلَتْ کا اس لیے واحد مونس کہ سی گئے تمہارے لیے تمہارے جی نے گھر لیا ہے امرن ایک معاملہ مفعول سوَّلت کہ یہاں پہ سبری مبتدہ محظوف ہے میرا سبر ہے اچھا سبر اور اس کے بارے میں بات تو چکی ہے کہ سبر جمین اُل سے کیا مناد ہوتا ہے ایسا سبر جس میں شکوا نہ ہو انہوں نے پھر کیا فرمایا اَسَلَّا هُوَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا اَسَلَّا هُوْ عَسَا افعال مقاربہ میں سے قریب کی خون واقع ہونا لفظ الجلالہ یہ اسم اسا اسم اور یہ اَن يَأْتِيَنِي یہ خبر یہ ہمیشہ اَن کے ساتھ آتا ہے اَسَا أَن تَكْرَهُ شَيِّن وَهُ وَخَيْرٌ لَكُمْ سو اَسَلَّا هُوْ ہو سکتا ہے اللہ اَن يَأْتِيَنِي ان حرف مزدریا اَتَا يَأْتِي باہر فجر کے ساتھ آ کر لے کر آنا نی مفعول میرے پاس آنا کی جگہ پر اس کا فائل ہوا جو اللہ کے لیے ہے اَسَلَّا هُوْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جمیعاً حال ہے ان کا کہ اللہ تعالی ان سب کو میرے پاس لے آئے ہو سکتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ہُوَ اسْمُ اِنَّا یہ ہوا حسر کے لیے الْعَلِيمُ خَبْرُ وَن الْحَكِيمُ دوسری خبر وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے آگے فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّا عَنْهُمْ تَوَلَّا يَتَوَلَّا رُخْ فیرنا مُو مُوڑنا تَوَلَّا يَتَوَلَّا بابِ تفاقل سے فعلِ ماضی کا سیگہ انہوں نے رخ موڑا ہوا فائل یاقوب علیہ السلام ہے انہوں نے ان سے وقالا اور کہا ہوا فائل یاقوب علیہ السلام کیا کہا یا اصفہ اصفن افسردگی افسوس یا اصفہ عَلَى يُوسُفَ یہ یا یا ہے یہ بسیکلی یا کی وجہ سے یہ علف کھڑی آئی ہے بسیکلی تو اصفن افسردگی یا افسوس یا اصفہ عَلَى يُوسُفَ اے افسردگی میری افسردگی میرا افسوس یوسف پر وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اللہ فرمانے وَبِيَدَّتْ بَا یا ضاد مَادہ یہ باب ہے افعال 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 سو وَبِيَدَّتْ وَبِيَدَّ اِبْيَدَّا افعال یہ صرف رنگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی احمرہ وہ سرخ ہو گیا اسودہ وہ کالہ ہو گیا اِبْيَدَّا تو وہ سفید ہو گیا وَبِيَدَّتْ وَاہِدْ مُنَسْتْ کا سیغہ ہے کیوں؟ اس کا فائل ہے عَيْنَا عَيْنَان سے مُسَنَّا کا سیغہ ہے عَيْنَان سے نون ڈراؤپ ہو گیا مضاف نون ڈراؤپ ہوتا ہے یہ فائل ہے اس کا عَبِيَدَّتْ وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں مِنَ الْحُزْنِ غَمْ سے متعلقِ عَبِيَدَّتْ فِیلِ مازی کا سیغہ ہے یعنی جو غم تھا ان کو یوسف علیہ السلام کا اس غم نے ان کی یاد نے یوسف علیہ السلام کو اتنا رولایا یاکہ ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی فَهُوَ قَذِيمٌ هُوَ مُبْتَدَى قَذِيمٌ یہ قَاظِيمٌ قَاظِيمُ الْغَيْضِ غُصے کو قابو کرنے والا اب وہ قَاظِيمٌ کا مطلب ہوتا ہے روک لینے والا برداشت کرنے والا یہ اس کا صرف مشبہ کا سیغہ ہے یعنی اور زیادہ اوپر چال کر کہ بہت زیادہ روکنے والا فَهُوَ قَذِيمٌ وہ اپنے غم اور دکھ کو چھپائے ہوئے روکے ہوئے برداشت کی ہوئے تھے غم کو جو برداشت کرنا ہوتا ہے اچھا دیکھیں یہ قرآن مجید یہ بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو غم اور دکھ ہوتا ہے یہ انسان کے اوپر جسمانی اثرات بہت زیادہ ڈالتا ہے جن کو دکھ ہوتے ہیں ان کے چیروں سے نظر آ جاتے ہیں آخری بات ہوئی جی آج کی آیت میں قَالُوا انہوں نے کہا بھائیوں نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے والے صاحب کیا کہہ رہے ہیں تَلَّهِ اللَّهِ اللہ کی قسم تَفْتَعُوا فَاتِعَ يَفْتَعُوا باب سامیہ سے فَا تَا حمزہ ماتا تَفْتَعُوا تَفْتَعُوا فیلِ مزارے انتہ اس کا اسم ہے اس کے پر بات کرتے ہیں سو قَالُوا تَلَّهِ تَفْتَعُوا تَذْكُرُوا يُوسفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا اَوْ تَكُونَ مِن الْحَالِقِينَ تَذْكُرُوا ذَكْرَا يَذْكُرُوا یاد کرنا انتہ فائل فیلِ مزارے کا سیگہ ہے یوسف مفعول یہ وہی ہے ما زالہ لا يزالو کی طرح کسی چیز میں کنٹینیو رہنا ہے ایک چیز کا یہ اسی کا بہن ہے یہ لفظ قَالُوا تَلَّهِ تَفْتَعُوا آپ جاری رہیں گے تَذْكُرُوا يُوسفَ یوسف کو یاد کرتے ہوئے تو یہ جملہ خبر ہے تفتعو کی سو انتہ اسم اس میں موجود ہے قَالُوا تَلَّهِ تَفْتَعُوا تَذْكُرُوا يُوسفَ حَتَّى یہاں تک کہ تَكُونَ تَكُونَا نے نصب کر دیا انتہ اسم ہو گیا یہاں تک کہ آپ ہو جائیں گے حرادن یعنی بہت زیادہ تخلیف میں اور بہت زیادہ بیماری میں جو نتیجہ نکالے گی یہ والا یعنی یہ وہ حراد ہیں کہ حرادن کے بہت زیادہ شدت آپ کے پر جسمانی اثرات پیدا ہوں گے اَوْ تَكُونَا یا پھر انتہ اسم ہو گیا اَوْ کا اَتَفْوَا حَتَّى کَمِن الْحَالِقِين حَالِقُنْ حَلَاقُونَ یا پھر آپ ہو جائیں گے حلاق ہونے والوں میں سے یعنی اور آپ ہو جائیں گے حلاق ہونے والوں میں سے قَالَ فِعْلِ مَاضِی ہوا فعیل یعقوب علیہ السلام اَنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهُ اَشْكُو اِنَّا هَرْبِتَقِید مَاِكَافَا صِرف شین کاف وَاشِقْوَا شِقَایت اَشْكُو آنَا فَائِل فِعْلِ مُزَارِقَ اَشْكُو بَثِّي بَثُن شدید دکھ یہ حزن کی سپرلیٹف سیچوئیشن ہے یعنی حزن بھی بہت غم ہوتا ہے لیکن بس سن تو بہت شدید غم ہوتا ہے جو انسان کو حلق کیے جا رہا ہوتا ہے اندر سے توڑے موڑے جا رہا ہوتا ہے اس کا دن رات تکلیف میں گزر رہا ہوتا ہے اَنَّمَا أَشْكُو بَثِّي بَثِّي مَفْعُول وَحُزْنِي مَفْعُول وہاں بھی حزن حالت نصب میں ہے یہاں بس بھی حالت نصب میں ہے یہاں متکلم کی وجہ سے زیر آ رہی ہے اِلَى اللَّهِ میں بیان کرتا ہوں یہ وہ چھکوا کرنا نہیں ہے اپنا دکھڑا بیان کرنا اِنَّمَا أَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون فِعْلِ مُزَارِ عَنَا عِسْم میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے کیا یہ مفعول ما موصولہ لَا لَفِي تَعْلَمُونَ انتم فِعْلِ مُزَارِ قَسِغَ جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں دو لیکچر میں سورہ یوسف کا اختتام ہوگا پھر ہماری اگلی سورہ سورہ راد ہمارے لئے انتظار کر رہی ہے پھر ہے سورہ ابراہیم انتظار کر رہی ہے پھر سورہ نحل انتظار کر رہی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارا سفر بڑھتا 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 ایک دن چلتا جائے گا آگے اس میں دیکھتے ہیں جی آج تدبیر جو تھی در حقیقت اللہ کی طرف سے تھی جس کی نصوت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی اور یہ ایک محبوب اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیعت کے مطابق تدبیر تھی کیونکہ یہ ایک مطلوب حکمت اور مسئلت پر مبنی تھی ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا کھانَ لِيَا خُزَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے ذہاق وغیرہ کا یہی قول اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ بھائیوں کی بھی اس بات کا اعتراف کر لیا جو ان کی شریعت کا حکم تھا اور آپ بھی اس سے خوب جانتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنَّشَعُ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلاند کرتے ہیں ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک صاحب علم موجود ہے وَفَوْقَ كُلِّ دِي عِلْمٍ عَلِيمٌ اللہ رب العزت تک جا پہنچتا ہے برادران یوسف کا آپ پر چوری کا الزام اس کے اوپر ہم بات کر چکے یہ حکون کا الزام تھا صرف بھائیوں کی تجویز جب یہ بات تیپ آگئی کہ آپ بنی امین کو ان سے لے لیا جائے گا تو یوسف کی علیہ السلام کے پاس ہی سے رہنا پڑے گا جیسا کہ بھائیوں نے پہلے خود ہی اس بات کا اعتراف اور اقرار کر لیا تھا لہذا انہوں نے اب منت اس حماجے سے کام لینا شروع کیا اب انہوں نے باتیں کرنی شروع کی جو ہم آلریڈی پڑ چکے ہیں بھائیوں کا آپس میں مشورہ خالصو نجیجن الگ ہو کر مشورہ کیا یعنی لوگوں سے الگ تلق ہو کر آپس میں اس سلسلہ مسلہ مشورہ کرنے لگے اس کے بعد پھر ہم بات پوری پڑ چکے ہیں وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ اور ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں ہیں قطادہ اور اکرمہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے پھر انہوں نے آگے جو باتیں کی پھر افسوس ناخبر سننے کے بعد اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا جواب یعقوب علیہ السلام نے یہ علم ناخبر سننے کے بعد وہی بات فرمائی جو اس وقت فرمائی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کی کمیس پر جھوٹا خون لگ کر آیا بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل اس کے بعد فرمایا بیٹوں کا باپ سے اظہارِ ہمدردی یہ جو انہوں نے بات کی تھی یہ ان کی اپنے والد سے ہمدردی تھی اس وقت باپ کی حالت دیکھ کر ان کے بیٹوں پر بھی رکت تاری ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ صدای یوسف کو یاد کرتے رہیں اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں انہیں اس قدر تسلسل کے ساتھ یہاں تک کہ آپ غم میں گھل کے مرنے کے قریب ہو جائیں گے یعنی دعف اور توانائی جاتی رہے گی او تکون من الحالقین یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ یہی حالت رہی تو ہمیں ڈر ہے کہ آپ جان ہی سے نہ گزر جائیں پھر آپ نے جواب دیا اِنَّمَا أَشْقُ بَثِّ وَحُزْنِ عِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو اس کے بعد جو بات ہوئی وہ آپ کے ساتھ میں آلیڈی شیئر کر چکا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام اور بنی امین کی تلاش اور یہ تمام معاملات پھر آگے ہم ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس سفر کو جاری رکھنے کی توفید عطا فرمائے اور اس دوران اگر کوئی غلطی کمی کوتائی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے سبحانہ کا اللہ موابی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفرک و آتو بولک اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم و تسلیم کثیر آمین یورب العالمین